بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتے ہیں تو چلے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ایک ادر چرگا چاہیے یہ چرگے کا ویٹ 1 کےجی ہے اب سب سے پہلے ہم اس چرگے کی نا بریننگ کریں گے بریننگ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اس طرح آپ نے ایک کھلا برتن لے لینا ہے اس کے اندر نہ ہم نے اتنا پانی ڈالنا ہے کہ یہ چرگا اس پانی کے اندر نہ ڈپ ہو جائے تو میں اس کے اندر تقریباً دھائی سے 3 لٹر پانی شامل کر دوں گا اور اس کے بعد ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ دیکھیں اس کے اندر یہ ڈپ ہو رہا ہے چرگا تو ابھی ہم اس کے اندر سب سے پہلا جو انگریڈینڈ ہیں بریننگ کرنے کے لیے نمک شامل کریں گے 2 ٹیبل سپون اس کے اندر نمک شامل کریں گے اور پھر اس کے اندر ہم تھوڑا سا تقریباً ہاف ٹی سپون یعنی کہ آدھا چائے والا چمچنا بیکنگ پورڈر شامل کریں گے بیکنگ پورڈر یہ کام کرے گا ایک تو اس کے اندر جتنا بھی خون ہے بلڈ ہے اس کی جو چرگے ہی ہوتی ہے اوپر میل کچھ اہل لگی ہوتی ہے اس کو صاف کر دے گا اور دوسرا یہ کہ اس کو گلانے میں بھی مدد دیتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ تقریباً پانچ سے چھے ٹی سپون یہ چائے والا چمچا میرے پاس یہ اس کے اندر ہم سرکا شامل کر دیں گے ابھی ہم نے اس کو اس طرح سے اچھی طرح ایک دفعہ مکس کر دینا ٹھیک ہے مکس کرنے کے بعد تقریباً ہم نے یہاں پہ اس کو ایک گھنٹے کا ریسٹ دینا ہے تو ابھی سے دیکھیں پانی اس کا وائٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے تو اسی طرح ہم اس کو ایک گھنٹہ چھوڑیں گے یہ بریننگ کا طریقہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ چرگہ ہمارا بہت ہی سافٹ جوسی بنے گا اور اس کو دھونے کا سب سے پہلا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے تو یہاں پہ مجھے ایک گھنٹہ گزر چکا ہے ایک گھنٹے بعد میں آپ کو اس چرگے کی کنڈیشن دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ابھی ہم نے اس کو اس طرح سے نکالنا ہے اور تین چار پانی کے ساتھ اچھی طرح ہم نے اس کو واش کر لینا ہے تین چار پانی کے ساتھ اچھی طرح واش کر کے سٹینر میں میں نے رکھا اس کا پانی وغیرہ نکلنے کے بعد ابھی اس کو کٹس لگائیں گے اچھا کٹس لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ اگر تو ہمارے پاس یہ ایک کلو کا چرگ ہے اب اس کے اندر ہم تین کٹ ایک سائٹ پہ لگائیں گے تین کٹنا اس کی مخالف سبت پہ دیکھیں اسی طرح سے لگائیں گے اس سے یہ ہے کہ اس کے اوپر خوبصورتی بھی آتی ہے اور دوسرا یہ کہ مسالہ اس کے اندر جاتا ہے تو بہت ہی بہترین اندر سے پھیکا نہیں بنتا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ گہرے سے کٹ لگ گئے ہیں اور ابھی اس کی جو لیگ والی سائڈ اس کے اوپر ہم نے کٹس لگانے دیکھیں تھائی کے اوپر تو دیکھیں ایک سائٹ پہ اور یہ اسی طرح دوسری سائٹ پہ اور پھر ہم نے اس چرگے کی سائٹ ٹرن کرنی ہے اور بیک سائٹ پہ بھی ہم نے تھائی کے اوپر اور لیک کے اوپر اس طرح کٹس لگا دیں یہ دیکھیں بلکل سمپل اور رف تو یہاں پہ بس نارمل گہرے گہرے کٹ لگا دیں گے اس سے یہ ہے کہ آپ کا چرگہ بلکل جوسی بنے گا بہترین بنے گا مسالہ اندر تک رچا ہوگا اور بلکل زبردست تو یہاں پہ دیکھیں جی کٹس مکمل ہو گئے ہیں ابھی ہم نے اس سے چرگے کیوں ہم میری نیشن کرنی اس کی تو میری نیشن کے اندر ہم یہاں پہ ون ٹی سپون نمک لیں گے ون ٹی سپون ہم اس کے اندر لال مرچوں کا پورڈر شامل کریں گے ہاف ٹی سپون حلدی شامل کریں گے ون ٹی سپون اس کے اندر ہم زیرہ پورڈر شامل کریں گے بروسٹ کے اندر نے ایک خاص قسم کی خوشبو ہوتی ہے جب فرائی کرتے ہیں نا تو یقین کریں دور دور تک یہ خوشبو جاتی ہے وہ زیرہ پورڈر کی ہوتی ہے پھر اس کے اندر ہم نے ہاف ٹی سپون بیکنگ پورڈر اور ون ٹی سپون اس کے اندر ہم نے مسٹرڈ پیس شامل کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ابھی اس کے اندر ریڈ چلی سوس ایک ٹی سپون شامل کریں گے پھر سویا سوس ایک ٹی سپون شامل کریں گے ایک ٹی سپون ہی اس کے اندر ہم سفیز سرکا شامل کر دیں گے اچھا یہ ساری چیزیں شامل کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ اچھی طرح سے اس کو مکس کر لینا یہ دیکھیں اس طرح سے تو اس کا جو مسال ہے نا اس کی میرینیشن ہے یہ تھوڑی سی یہ دیکھیں اس طرح لیکوڈ فارم میں ہوگی ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر سوسیز بغیرہ بھی ڈالی ہیں تو اس سے یہ ہے کہ اس کے اندر دہی بغیرہ ڈالنے کے ضرور نہیں ہے ملائی ڈالنے کی ضرور نہیں ہے یہاں پہ دیکھیں اس کی جو میرینیشن ہے نا ہمیں اسی طرح کی چاہیے لیکوڈی سی تو میرینیشن تیار کرنے کے بعد ابھی اس کے اندر سمپلی چرگے کو پلیس کریں گے اور اس کے کٹس کے اندر اس چرگے کے اوپر نیچے ہر جگہ پہ نا ہم نے یہ مسالہ لگا دینا یہ دیکھیں اس طرح ہاتھ کے ساتھ اچھی طرح مسالہ لگائیں پھر اس کو الٹا کر لیں پیچھے بیک سائیڈ پہ اس کے اندر آپ مسالے والی فنگر ڈال دیا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ اندر سے یہ چرگہ پھیکا نہیں رہتا اور یہ اندر والی سائیڈ پہ بھی یہاں پہ بھی ہم نے اچھی طرح سے مسالہ لگا دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ مسالہ لگانے کے بعد ہم نے اس کے اندر لسن کا پورڈر یا لسن کا پیسٹ شامل کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ پورڈر میں میرینیشن کے اندر بھی ڈال سکتا تھا لیکن وہاں پہ میرا کیمرہ آف ہو گیا تھا مجھے یاد ہی نہیں رہا تو یہاں پہ میں اس کے اندر لسن کا پورڈر بھی ڈال رہا ہوں اور اگر آپ کے پاس پورڈر نہیں ہے تو آپ پیسٹ ڈال لیں دونوں میں سے ایک چیز لازمی ڈالنی ہے اچھا یہ لسن پورڈر ڈالنے کے بعد یہاں پہ اچھی طرح ہم نے اس کو ایک دفعہ ہاتھ کے ساتھ مکس کر دینا ہے تاکہ چپک جائے اچھی طرح پورڈر زیادہ چپکتا ہے ابھی ہم نے اس کو کوئی تقریباً ساتھ سے آٹھ گھنٹے کا ریسٹ دینا ہے لازمی ٹھیک ہے اور پھر ہم نے ایک کڑا ہی لینی ہے یہ میرے پاس لوہے کی کڑا ہی ہے موٹی گیج کی کڑا ہی لینی ہے جب بھی آپ نے کوئی بھی چکن فرائی کرنا ہے تو موٹی گیج کی کڑا ہی لینی ہے اس سے ہوتا ہے کہ چکن ہمارا جلتا نہیں ہے پھر اس کے اندر ہم کوکنگ آئل شامل کریں گے آئل شامل کرنے کے بعد ابھی اس آئل کو ہم گرم ہونے کے لیے رکھ دیں گے اچھا دوسری طرف اس کی کوٹنگ تیار کریں گے یہاں پہ میرے پاس آدھا کلو میہدہ سمپل میہدہ اس میہدے کے اندر ہم نے سب سے پہلے ون ٹی سپون نمک شامل کرنا ہے اور ون ٹی سپون لسن پورڈر ایک چھوٹکیس کے اندر بیکنگ پورڈر اور اس کو اچھی طرح مکس کر لینا یہ اس میہدے کی میرینیشن ہو گئی ہے اور مکس کرنے کے بعد ابھی اس چرگے کو اس کے اندر ڈپ کریں گے اور اس کی کریں گے فسٹ کوٹنگ اچھا اب یہاں پہ جو اس کی پہلی کوٹنگ ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے جب ہم بروسٹ بناتے ہیں جو بزار میں سمپل ریسٹورانٹ پہ اہم بروسٹ ملتا ہے اس کو تو سمپلی اس طرح ایک کوٹنگ کر کے اور فرائر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے پھر اس کو ہاف فرائی کر کے نکال کے اور پھر اس کی دوسری فرائی کی جاتی ہے کوئی دس پندرہ منٹ بعد یا دی کھنٹے بعد یا جب کوئی کسٹمر بغیرہ آتا ہے لیکن جب ہم اس کو گھر پہ بنا رہے ہیں تو ہم اس کو کی ایف سی کا ٹچ دیں گے ہم اس کی ڈبل کوٹنگ کریں گے اس سے یہ ہے کہ چرگہ جلے گا نہیں اندر سے زیادہ اچھی طرح یہ پاک جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں پہلی کوٹنگ اس طرح اس کے لیگ کے اوپر سینے کے اوپر جگہ جگہ پہ اچھی طرح سے دبا کے پہلی کوٹنگ کر دینی ہے اس کے بعد اس کو اٹھا کے ہم نے تھوڑا سا جار لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے تاکہ جو ایکسٹرا میدہ ہے اس کے اوپر سے اتر جائے پھر اس کو سیمپل پانی کے اندر ڈپ کریں گے پانی کے اندر ڈپ کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کو اس طرح سے پکڑ کے اٹھانا ہے اور اس طرح دو منٹ کے لیے اس طرح چھوڑ دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح رکھنا ہے تقریبا کوئی 30 سیکنڈ کے لیے تاکہ پانی وغیرہ نکل جائے اس کا اور پھر دوبارہ سے اس کی ہم نے دوسری کوٹنگ کرنی ہے تو دوسری کوٹنگ بھی اسی طرح سے کریں گے دبا دبا کے کریں گے تاکہ اچھی طرح اس کے کرمز وغیرہ بن جائے اور یہ بہت ہی کرسپی سا بروسٹ ہمارا ریڈی ہو جائے تو یہاں پہ دیکھیں اس کے اوپر اس طرح سے پہلے میدہ ڈالیں پھر اس طرح سے جہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے یہ گیلہ ہے وہاں پہ میدہ ڈال کے اس طرح ہلکہ ہلکہ ہاتھ دبا دبا کے اس طرح پھیرتے جائیں اور اس سے یہ کہ اس کے کرمز بنیں گے بہت ہی بہترین یہ ہمارا بروسٹ بننے والا آج کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کے لیگ کے اوپر بھی اسی طرح سے اور اسی طرح سے اس کا دوسرا لیگ تو یہاں پہ کوٹنگ کی ویڈیو پوری دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ کوٹنگ کے اندر اکثر آپ کہتے ہیں کہ ہم سے سخت بن جاتا ہے صحیح سے پکتا نہیں ہے اندر سے گلتا نہیں ہے کچھا رہ جاتا ہے اس لیے میں نے آپ کو ساری اس کی کوٹنگ دکھائی ہے اور یہ دیکھیں اس کی فائنل آپ کوٹنگ کی لک دیکھیں اس کے اوپر آپ دیکھیں کتنے زبردست سے کرمز بنے ہوئے ہیں ابھی فائنلی اس کو نا گھی کو میں نے چیک کیا کہ یہ مرہ بلکل یہ دیکھیں پری ہیٹ ہو چکا ہے تقریباً اس کا جو ٹمپریچر ہے نا وہ ایک سو ساٹھ سے ستر ڈیگری سیلسی ایس ہونا چاہیے پھر اس کے اندر ہم نے یہ چرگاہ پلیس کرنا ہے چرگاہ ڈالنے کے بعد نا تقریباً ہم نے کوئی تین سے چار منٹ کے لیے نا اس کو بالکل نہیں چھیڑنا کوئی چار منٹ کے بعد نا اس طرح سے ہلکا سا گمائیں گے اور پھر ہم نے پکڑ کے نا اس کی کر دینی ہے سائیڈ چینج جب اس کی سائیڈ چینج کریں گے نا تو یہ دیکھیں اب یہ نیچے والی سائیڈ سے بھی پکنا سٹارٹ ہو جائے گا کیونکہ کڑاہی ابھی بھی ہمارے پاس سمجھ لے کے ڈیپ نہیں ہے اتنی زیادہ اور آئل اس کے اوپر نہیں آیا چرگے کے حالانکہ یہ بالکل اندر ڈپ ہونا چاہیے تو یہاں پہ نا ہم نے اس کو فائنلی ساری سائیڈوں سے گولڈن کلر دے لینا اور خوبصورت سا ہم نے اس کو کل لینا فرائی تو یہاں پہ دیکھیں چرگاہ ہمارا بہترین قسم کا فرائی ہو چکا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب بزار میں تو وہ سٹیمر وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر ڈالتے ہیں ڈیپ ہو جاتا ہے اور یہ بن جاتا ہے لیکن گھر پہ بنانے کا طریقہ میں نے آپ کو مکمل گائیڈ کر دیا اور بہترین قسم کا کرسپی بروست ہمارا دیکھیں کے ایف سی سٹائل سے گھر پہ بن چکا ہے ابھی میں آپ کو توڑ کے دکھاتا ہوں اس کی فائنل لک پہلے آپ اس کی بیک سائیڈ بھی چیک کر لیں یہ دیکھیں یہ پیچھے سے اس کی کنڈیشن ہے اور ابھی جناب آپ کو توڑ کے دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک یہ کتنا زیادہ کرسپی جوسی اور اندر سے دیکھیں ٹیسٹ فل ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دیکھیں ہڈی سے اس کا بوٹی علیدہ ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اوپر سے بوٹی کس طرح ٹوٹ رہی ہے مکھن ملائی کی طرح تو آپ بھی اس ریسی پی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بین بھائی یوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیار رکھے گا دعاوں میں گیا رکھے گا